اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کال سکی میرے ویڈس اپ پر اپنے بہت شمار میسیجز کیے اور میں ان سے معذرت جن کو میں جواب فردن فردن نہ دے سکا لیکن چونکہ میری گفتگو آپ تمام لوگوں کے لیے تمام دوستوں کے لیے اجتماعی بنیادوں پر ہوتی ہے تو اس کو آپ نے دیکھ بھی لیا کریں اور وہ سوال آپ ریپیٹ نہ کیا کریں جس کا میں نے ذکر ویلاغ میں کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ مجھ سے ہی کچھ سننا چاہتے ہیں اور میں آپ کو پھر مجھے تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتانے میں مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو نہ بتا سکوں بہرحال آج کا جو ویلاغ ہے وہ بھی کینیڈا کے حوالے سے ہے اور کینیڈا ایمیگریشنز کے حوالے سے ہے اور آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ کینیڈا ایمیگریشنز کے چار طریقہ ایکار قابل ذکر ہیں جس کے ذریعے کینیڈا ایمیگریشنز ممکن ہے جس پہ پہلا نمبر ایکسپریس انٹری کا ہے یہ سب سے تیز ویزا پروسس ہے جس میں چھ ماہ کے اندر آپ کو پی آر کا سٹیٹس مل جانے کا امکان موجود ہوتا ہے کیونکہ کینیڈا نے دو ہزار پچیس تک پانچ لاکھ نئے آنے والوں کو کینیڈا سٹر کرنے کی انویڈیشن دے گا اور ایکسپریس انٹری کے تین آپشنز ہیں اور اس کے میں فردن فردن اس کی میں آپ کو کیونکہ کافی بہت طبیل ہو جائے گی گھنٹوں اس کے لیے درکار ہوتے ہیں تو اس پہ آپ پھر توجہ سے وہ بات بھی نہیں سن سکتے لیکن میں اس کے لیے پھر جو اس کے جو طریق میتھڈز ہیں تین طریقے کار ہیں وہ میں اس کے ان آپشنز پر الہدہ الہدہ سے ویلوگ کر دوں گا لیکن آج کا ویلوگ بڑی اہمیت کا حامل ہے جسے آپ اگر سنیں گے تو یقینی آپ ایڈمائر بھی کریں گے اور وہ ہے کہ کسی کبہات کے بغیر کسی بہت بڑی ڈاکومنٹریشنز کرنے کے بجائے کسی آئیٹس کے بغیر اور کسی پروسس کے بغیر ایسی جہاں آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹریشنز نہیں چاہیے جہاں آپ کو لینگویج ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ سیون سکور یا سکس پائنٹ فائی برینڈ نہیں چاہیے محض آپ انگلیش کا جاننا ہی آپ کے لیے کافی ہے اور وہ ہے او او پی پروگرام جس کی کنیڈا میں کاروبار آپ نے بائی کرنا ہوتا ہے اور اس سکیم کے تحت آپ خود ہی آپ اپنے آپ کو ایل ایمائی کے تحت ایک ورک پرمیٹی شکریں گے اور ایل ایمائی کے تحت اونر آپریٹیف پروگرام او او پی اونر آپریٹیف پروگرام کے تحت کنیڈا میں پہلے سے موجود کاروبار کو آپ خرید کر اپنے معاملات کو کاروباری معاملات کو چلائیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے پیسہ آپ کے پاس محض پچھتر ہزار ڈالر ہی نہیں ویسے تو ضرورت جو ہے وہ آپ یہ بتاؤں گا کہ ضرورت کتنے ہی رقم کی ہے لیکن آپ کے وہ مطلوبہ اگر رقم موجود نہیں ہے تو دوستوں کا پول کر کے بھی آپ یہ اپنا کا پی آر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ آپ سلف امپلائیڈ ہوتے ہیں اور پہلے دن سے اپنا کاروبار کا آغاز کرتے ہیں کینیڈا کا فیڈل بزنس امیگریشن پرام اور اسی تناظر میں پروینچل نومینی پرگرام فار دہ بزنس بھی موجود ہے اور یہ وہ پرگرام ہے جس کے بارے میں بہت سوں کو تجسس ہے مجھ سے پوچھا بھی جاتا ہے اور استفسار کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اچھا یہ جو بنیادی طور پر یہ ان کاروباری لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کاروباری تو طبقہ ہوتا ہے وہ اس پرندوں کی ان جھنڈ کی ماند ہوتا ہے جو اپنے لیے محفوظ جراغہیں تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اتمنان سے اپنا کاروبار میں جخصوی سے کام کرتے رہیں کینیڈا میں اس پرگرام کے تحت بہت آسان ہے پی آر کا حصول پرمنٹ ریزیڈنس کا حصول اس پرگرام کے تحت بہت آسان ہے کینیڈا کی حکومت ہمیشہ سے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں اور کاروباری منتظمین کی تلاش اس کی رہتی ہے اور اس کے لیے انہیں کینیڈا کے وسیع ریج کی میں مواقع مہیا کیے جاتے ہیں اس لیے کینیڈا اپنی معاشیت کو تنو دینے کے لیے ہنرمند سرمایہ کاروں کی حوصلہ حفظہ ہی ہمیشہ کرتی آئی ہے فیڈل بزنس امیگریشن پرگرام میں چاہے آپ خود بزنس کرس کر رہے ہوں یا ملازمت کر رہے ہوں اور کینیڈا کی معاشیت میں بڑھوتی کے خواہاں ہوں اور اپنے کاروبار میں ترقی دینا چاہتے ہیں تو کینیڈا میں بہت سے بزنس امیگریشن پرگرام موجود ہیں جو کسی بھی سرمایہ کار کے لیے ریزائن کیا گیا ہے اور کینیڈا میں مستقل آپ کو رہائش اختیار ہوتی ہے امیگریشن مل جاتی ہے فیڈل کے ساتھ صوبوں نے بھی اپنے علاقوں میں پی این پی کے تحت پرگرام کے تحت بزنس پرگرام متعرف کروا رکے ہیں اور جو یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ اسی صوبے میں اس کو نامزدگی حاصل ہو جاتی ہے لہا الوطہ وہ چاہے تو وہاں جا کر اس کو فیڈل کے طرف منتقل بھی کروا سکتا ہے یہ بھی اس کو حق حاصل ہولا کینیڈا کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ مطلاشی ہیں ان سرمایہ کاروں کے جو اپنی ذہانت کے سے اپنا کاروبار کینیڈا میں چلانا چاہتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امیگریشن ماہرین ان کی مددگار ہوں گے ان کی قدم قدم پر رہنمائی کریں گے انہیں بہترین اور اعلیٰ درجہ کی سپورٹ مہیا کرے گی تاکہ وہ بڑی سکون سے اپنا کاروبار پر توجہ دے سکے اس میں اگر آپ کے پاس قانونی طریقے سے کمایا گیا فقط ایک لاکھ کینیڈاڈر ہے تو آپ کینیڈا میں لیگل بزنس کر سکتے ہیں اور آپ انویسٹر وینچر کیپیٹل پائلٹ پروگرم کے اہل ہیں اگر کسی کاروبار میں اللہ آپ کو محفوظ رکھے کسی کاروبار میں آپ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو بھی آپ کا پرمنٹ ریزجنس جو آپ کا حق ہے اس کا سٹیٹس خطرے میں نہیں پڑے گا آپ کے پاس وہی موجود رہے گا اس پروگرم میں کتنی رقم ترکار ہے تو سٹارٹ اپ ویزے کے ساتھ کریڈا میں امیگریشن لے لنے والوں میں کم از کم ضرورت ہے دو لاکھ دالرز کی سرمایہ کرنی کرنا ہوگی ہے کسی چلتے کاروبار میں آپ نے شرکت چاہتے ہیں تو پچتر ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری ضروری ہے اور اگر کسی امیدوار کے پاس اس اپنے کام کا اپنے بزنس کا دو سال کا تجربہ ہے تو وہ کاریڈا کے میں اس پروگرم کے تحت پی آر لے سکتا ہے اور اسے چاہیے کہ اس کے لیے بزنس ایمیگریشن اسیسمنٹ کروالینے چاہیے جس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے رکھا ہے کہ آپ اپنی اسیسمنٹ کر لیجی خود بھی کر سکتے ہیں اور مزید میری رہنمائی چاہیے اور مجھ سے آپ گفتگو کرنا چاہے تو میرے ڈسکریپشن پر دیئے ہوئے نمبر موبائل نمبر یہ ویٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ بات کر لیجائے کیجئے یا میرے ویٹس اپ پر آپ وایس میسج دی دیا کریں اور میں آپ کو ضرور جواب دوں گا آپ سے بات ہوگی 0304517715 آپ اس پر بات کریں اور میں آپ کی گائیڈ کر سکتا ہوں میرا خیال میں آپ کو جن کے پاس کچھ سرمایہ ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ الیمائی کے لیے جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ورک پرمیٹ کے لیے لوگوں نے پچاس پچاس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ ایک لیگل طریقے سے رقم بھی آپ کی محفوظ رہے گی اور بہ آسانی باعزت طریقے سے آپ روبندہ نانداز سے آپ کے لیڈا منتقل بھی ہو سکتے ہیں میگلٹ کر سکتے ہیں اب آپ سے اجازت انشاءاللہ کٹھے ہی ہیں اور انشاءاللہ گفتگو ہماری ہوتی رہے گی اپنے آرہ سے اماز ہیے گا اور سبسکرائب بھی اگر چاہے تو کر رہے ہیں بہت شکریہ